بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انجینئر محمد علی مرزا ہر سال میں دو تین مرتبہ جھوٹ پھیلا کر کے اسلام میں مختلف طرح کی اپنی طرف سے تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد علماء کرام میں سے کچھ مشہور قسم کے مولوی حضرات جو ہیں وہ آ کر کے اسے مناظرے کا چینج دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب آرام سے کھسک لیتے ہیں اور یہ منصور علی خان جیسے لوگوں کے پروگرام میں آ کر کے یہاں پر ان کو مزید ستاتے ہیں اکساتے ہیں اور لوگوں کو مزید جو ہے وہ گصہ دلاتے ہیں کہ یہ انہیں شاید نقصان پہنچائیں لیکن اب تک اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر اپنی رحمت بنائے رکھی ہے یاد ہوگا یا نہیں ہوگا ناظرین اکرامی میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال انجینئر محمد علی مرزا نے اسی طرح مفتی تارک مسعود صاحب کو جو یہ اس کی شکل ہے ان کی مفتی صاحب کے اگر آپ کو نہیں پتا تو اسے اپنے شہر میں بلایا اور بلا کر کے پھر رینجرز کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آگے انہیں پکڑنے کے لیے ارسٹ کرنے کے لیے بھی تو کہاں تم کیوں جہلم میں پھر رہے ہو اور کس چکر میں آئے ہو تم یہاں پر لوگوں کو اکسانہ جاتے ہو وغیرہ وغیرہ جس کے بعد یہ اپنی طرف سے صفائی وغیرہ دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں رہائی تو مل جاتی ہے وقتی طور پر یہ چھوڑ جاتے ہو اس ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب ٹھیک کل اسی طرح ان جناب صاحب نے مفتی صاحب کو بھی دھوکہ دیا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کو دھوکہ دیا ہے جن کی میں آپ کو پروفائل وزٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ان کی ویڈیو ہے یہ انہیں پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں کے ایس ڈی پیو جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے علاقہ کے ایس ڈی پیو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی طرف سے کھلا انکار ہے وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے جبکہ مناظرے کے لیے یہ جہاب جو ہیں محمد علی مرزا یہ لوگوں کو خود بلاتے ہیں مفتیان کو خود بلاتے ہیں اپنی طرف سے فتوے جاری کرتے ہیں جب کوئی مفتی اس کے گھر پر چل کر کے آ جائے تو اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے یا خفیہ اداروں کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ آ کر کے منع کر دیتے ہیں کہ آپ اسے نہیں مل سکتے ناظرین گرامی یاد ہوگا کہ اس شخص کو لانچ کرنے والے لانچ کرنے والے تو پیچھے بیک فیڈ پہ کون ہوں گے مگر اس کو انٹرڈیوز کروانے والے جناب جو ہیں نادر علی جو کہ مشہور جو ہے وہ جو پاکستان کے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں وہ رہے ہیں اور اس کے بعد زفر بھائی زفر بھائی جو ہیں زفر بھائی جو کہ کراچی میں جی ڈی سی فاؤنڈیشن چلاتے ہیں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو سپورٹ کیا جو کہ ایک اہل تشی ہیں ٹھیک ہے اہل تشی ہیں اور انہیں یہ دیو بند کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا کنٹینڈ بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد یہ مختلف علماء کرام کو اپنی اپنی طرف سے چیلنج پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آرام سے بڑی صفائی سے نکل لیتے ہیں اب یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ چالا کی کن کی ہے یہ ہمارے باقی علماء کرام جو ہیں وہ بیچارے دیو بندی اور سنی جو ہیں وہ غلط ہیں یہاں پر یا پھر جناب جو ہیں وہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں یہ ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے کہ اصل حقائق کیا ہے ہو سکتے ہیں ہم کچھ چیزوں سے لا تعلق ہوں یا ہمارے علم میں نہ ہوں یا دیکھنے والوں کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ thank you so much for watching and lafiz